اسلام علیکم میں ہوں رمز محمد و راج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ان ڈرائیو پر آپ کرایا کیسے بڑھا سکتے ہیں ایک دفعہ پہلے بھی اس بارے میں نے تھوڑی بات کی ہے لیکن اس کو ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو کو بنانے کا میرے خیال سے فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہ بات زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکی that's why میں یہ چیز آپ کو منشن کرنا چاہ رہا اور ایک نئے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں یہ براہی ملبانی رائیڈر بھائی اپنے رائیڈر بھائیوں کا دھیان رکھیں اور طریقے سے کام کریں اور اگر آپ نے طریقے سے کام نہیں کرنا تو خدا کا واسطہ ہے کہ جو تھوڑا بہت کام بچ گیا ہے اس کو چھوڑ کے آپ کوئی اور کام کر لیں آپ لوگ بے خیال سے جس طریقے سے کام کریں آپ اٹھارہ بیس ہزار روپے کی سیلری میں بہترین طریقے سے خوش رہیں گے تو یہ جو لوگ محنت سے کام کر رہے ہیں ان کے کام کو پلیز مت بگاڑیے مزید میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ لنک دسکرپشن میں موجود ہیں دو سے تین امپورٹنٹ ویڈیوز کے جس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک رائیڈر کو کتنا ایکسپنس آتا ہے ایک کلومیٹر کا جب وہ ایک رائیڈر کے لحاظ سے کام کرتا ہے تو کائنڈ ہی آپ ان دو ویڈیوز کو ضرور دیکھئے اور اس کے علاوہ تیسرا ان کا حل ہے فارمولا تھری کے نام سے آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے ایکسپنسز کیا ہے اور مزید یہ کہ جب آپ ایکسپنسز کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کا سولوشن کیا ہے کہ ہم نے کام کس طریقے سے کرنا ہے ہم نے کرایا چارج کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے تو وہ تمام ڈیٹیلز آپ کو داؤنورڈ تین ویڈیوز میں مل جائیں گے ابھی کی جو بات ہے وہ بالکل یہ ہے یہ دیکھیں آپ کے ساتھ میں لکھا ہوا آرہا ہے ایک قرائے میں دو بندے لے کے جاؤ ٹھیک ہے تو براہی مردانی جب آپ کو ایسی رائٹ ملتی ہے جب بھی آپ کو ایسی رائٹ ملے تو آپ اس رائٹ کو پک مت کریں اور اگر آپ پک کر لیتے ہیں تو آپ ان کو منشن کریں کہ بھائی کرایا ڈبل ہوگا اگر ڈبل نہیں تو اٹلیس پچاس چھوٹی رائٹ ہے تو اٹلیس پچاس رپے اوپر چارج کرنا آپ کا حق ہے کیونکہ جو کمپنی آپ کو دے رہی ہے رائٹ وہ ایک بندے کو لے جانے کا کرایا ڈیسائٹ کریں دو بندوں کا نہیں تو اگر دو بندوں کو لحاظ سے بات کی جائے تو یہ پچاس 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 پچپن رپے بن جاتا ہے تو یہ آپ کا بائک ہے کوئی سزوکی نہیں ہے تو آپ ایک ہی بندے کو لے کے جائیں اور اگر آپ ٹینکی پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں مطلب دو بندے بیٹھا کے جا رہے ہیں تو براہی مربانی اس ٹینکی بیٹھنے کے لیے چھوٹی رائٹ پہ کم سے کم پچاس اور بڑی رائٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی بڑی رائٹ ہے لیکن کم سے کم سور پہ ایکسٹرا ضرور چارج کریں تاکہ آپ کو ٹینکی بھی بیٹھنے کا کوئی نہ کوئی سواب ضرور ہو ٹاپک پہ آتے ہیں ٹاپک تو سیمپل سا یہ ہے کہ آپ نے ان ٹرائے پہ کمائی کیسے زیادہ کرنی ہے کرایا زیادہ کیسے کرنا ہے یہی بات یاد رکھی ہے کہ جو کامیابی ہے اور بہانے ہیں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے سکسس اینڈ ایکسکیوزز کینوٹ بی ٹوگیتھر تو جب ہم نے بات کرنی ہوتی ہے کرائے بڑھانے کی تو ہم پہلے بھی روتے تھے کریم کو کرایا کم ہے پیک فیکٹر نہیں لگتا پیک فیکٹر لگتا ہے تو کمیشن زیادہ کاٹا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ پھر بائیکیا کو روتے تھے کہ بائیکیا کرایا بڑھا ہو کیونکہ پہ ٹرول بڑھتا تھا تو ہر بندہ چیختا تھا بائیکیا نے کرایا نہیں بڑھایا بائیکیا نے یہ نہیں کیا بائیکیا نے وہ نہیں کیا اور اب یہی چیز کریم کے ساتھ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساری انڈرائیو کے ساتھ کی جا رہی ہے بھائیو انڈرائیو کا جو کونسپٹ ہے سب سے پہلے آپ وہ سمجھ لیں پہلے بھی ویڈیو میں میں منشن کیا ہوئے لیکن آپ ایک دفعہ دوبارہ سمجھ لیں کہ انڈرائیو کا جو کونسپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انڈرائیو نے آپ کو ایک کرائے کا تھیم بتا دیا کہ مینز کہ آپ کو اتنے روپے فی کلومیٹر اتنے روپے فی منٹ کے حساب سے کمپنی کے ریٹ کے حساب سے کرایا چارچ کو ملے گا اس کا کونسپٹ بلکل بھی ایسا نہیں ہے ان کا کونسپٹ ہی سمپل سا یہ ہے کہ جس طریقے سے پرانے زمانے میں ہم لوگ ٹیکسی رکشہ کو روکتے تھے ان سے بات کرتے تھے ان سے بارگین کرتے تھے اور پھر ایک جو مناسب کرایا ہم ڈیسائیڈ کرتے تھے لائیو ہم ان کرائے کے حساب سے اس پہ کام کریں یہ بیسیکلی انڈرائیو کا مقصد تھا لیکن اس کے لیے ہمیں روڈ پہ آنا پڑتا تھا لائیو بات کرنی پڑتی تھی اس چیز کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے انہوں نے موبائل اپلیکیشن کا سہارا لیا اور یہ ایک اچھا موف تھا لیکن ان کے لیے جو ایک باشور کوم ہے جو لوگ ایک دوسرے کا دھیان رکھنا چاہتے ہیں جن لوگوں میں احساس موجود ہیں اب اگر آپ پاکستان سے باہر کی بات کریں تو وہ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ بھی آپ کو ایک رائیڈر کو ٹپ دیئے بغیر چھوڑیں گے کیونکہ وہ کہیں گے کیپ دا چینج مطلب آپ یہ کہتے ہیں سلوگن ہے مطلب ایک نعرہ ہے کہ جس طرح پہ وہ ایک رائیڈر ہوتا ہے ویٹر ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی کوئی کام ہوتا ہے تو اس پہ وہ کیپ دا چینج کا ورڈ ضرور یوز کرتے ہیں بیشہ وہ پچاس روپے ہے ساٹھ روپے ہے سو روپے جتنی بھی ہے لیکن وہ کیپ دا چینج کہتے ہیں یہاں پہ کیپ دا چینج نہیں ہے یہاں پہ کہتے ہیں برنگ دا چینج کہ جو کلتی سے ہمارے دس روپے بچے ہیں تو کسٹمر کھڑا ہو کے ویٹ کر رہا تھا کہ ہمارے دس روپے واپس دو تو ان ڈرائیو کا جو کونسپٹ ہے بھائی وہ ان لوگوں کے لئے بنایا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے لحاظ سے گھر بیٹھے بیٹھے جو یہ بارگیننگ آپ نے روڈ پہ آکے کرنی ہے آپ روڈ پہ آکے بارگیننگ مت کریں بلکہ آپ گھر ہی بیٹھے بیٹھے آرام سکون سے تسلیق ساتھ گھر ہی میں بارگیننگ کرنے اور جب ڈیل ڈن ہو جاتی تو بات ختم ہو جاتی اب ان ڈرائیو نے کرایا ساری جو ہم کہتے ہیں کہ ان ڈرائیو کرایا بڑھاؤ تو ان ڈرائیو نے کرایا نہیں بڑھانا اس کا ریزن کہا ہے کہ ان ڈرائیو نے مارکیٹ کے حساب سے چلنا ہے ان ڈرائیو کی مارکیٹ کے جو پرفیٹ کمپیٹیشنز وہ فرض کریں آپ بائیکیا کہلیں کیونکہ بائیکیا پہ کار بھی ہے بائیک بھی ہے اس کے علاوہ کریم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اوبر میرے خیال سے کچھ جگہ بھی چل یہ کچھ جگہ بھی نہیں چلی لیکن بیسیکلی ان دو کی بات کی جا سکتی ہے اب جب آپ ایک لوکیشن جب ایک بینگا کسٹمر آپ ایک اپلیکیشن یوز کرتے ہیں تو نورملی جب انسان کے باس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا